سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا بچے کھڑے ہوکے پڑھتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے اور تم نبی کی بارگاہ مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام کھڑے ہوکے نہیں پڑھ سکتے ہیں تمہارے پاس اتنا وقت نہیں جنگرمن ادنہ ہے یہ سب پڑھنے کے لیے بچوں کے پیدا کیا ہے اور تم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے تازیل ہوں یہ ان کے بڑے بیٹے امام حسن پوچھو کتنے اختلافات ہیں ہمارے درمیہ کتنے اختلافات ہیں باپ کا بیٹے سے بیٹے کا دوسرے بھائی سے بہن کا بھائی سے بیوی کا شور سے کتنے اختلافات ہیں یہ سرکار امام حسن ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کئی غلاموں کے بیچ میں ایک شخص سے آ گیا اس نے کہا آقا حسن ایک خط لیا ہوں اگر اجازت دے تو اسے پڑھ دوں فرمایا پڑھ وہ خط جس نے بھیجا تھا وہ بڑا ظالم بیعدب انسان تھا اس میں امام حسن کو گالیاں لکھی دی امام حسن کو متکبر کہا تھا امام حسن کو بہت برے بھلے جملوں سے اس نے یاد کیا تھا امام حسن بیٹھے رہے اس خط کو سنتے رہے لوگ عاشق آگ بگولہ ہوتے رہے جب خط مکمل ہو گیا تو عاشقوں نے کہا حضور تلوار نکالوں اس کو زبا کر دوں جس نے خط بیجا اسے مار دوں فرمایا نا 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 بیٹھو اس خط لانے والے سے کہا ادھر آؤ کیا چاہتے ہو کہا حضور اس کا جواب چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جس نے خط بیجا ہے جا کے اس سے کہنا اس خط کو سن کے ہی حسن نے کیا کہا امام حسن نے دو جملے کہے تھے اے میرے مولا تیرے غلاموں کے سامنے میں اتنی بات کرتا ہوں اس خط نے میرے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اگر حسن ایسا ہے تو پھر حسن پہ رحم فرما اور اگر حسن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں تو جس نے خط لکھا ہے اے اللہ اس پہ رحم فرما آپ نے کچھ نہ کہا ایسی تربیت کے سائے میں سرکار امام حسن آ کے پڑے تھے اللہ اکبر ہمیں حسین حسین تو کہنا آتا ہے سبیل سجانی آتی ہے ہمیں لنگر کل آنا آتا ہے چھنڈے لگانے آتے ہیں اور مراسی کی محفلے سجانی آتی ہیں لیکن کبھی سوچو کہ ہمیں حسین کا غم کتنا ملاتا ہے بیٹیاں جوان ہوتی ہیں نا تب کہیں جا کے داری اور سر کے بال پکتے ہیں دس سال تک کوئی گھٹکا کھا کے محنت کرتا ہے تب کہیں جا کے سر اور داری کے بال سفید ہوتے ہیں اچانک ایسا نہیں ہوتا بڑا ٹینشن بڑے غموں کے بھیل میں کوئی رہتا ہے نا تب بالوں میں سفیدی آتی ہے پوچھو امام حسین سے چھپن سال کے عمر میں کربلا میں تھے چھپن سال کے عمر میں کربلا میں ہے ایک بیٹا ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں شاعر نے کہا تھا ہم شکل نبی مرنے کو چلے ماں سر کو جھکائے روتی ہے کشتی کو بچا کر خطروں سے خود کے ونہاراں ڈوب گئے علی اکبر ہے علی اکبر جب شہید ہوئے تھے میدانے کربلا میں بتانا چاہتا ہو غم کتنا بڑا ہے تب نہ انہیں سگدو سابرین کہا صبر کرنی صبر کیا تو شہیدوں کا سر تاج کہا انام جتنا بڑا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی تھی اور ہم کھاپ پی کے سو گئے کچھ نہ سنا نہ کچھ سمجھانا عمل دو رکات نماز پڑھنے کیلئے ہمارے پاس وقت نہیں جمعہ کے دن سب سے آخر میں گئے سب سے پہلے نکل کے آئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا بچے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے اور تم نبی کی بارگاہ مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تمہارے پاس اتنا وقت نہیں یہ سب پڑھنے کیلئے بچوں کے پیدا کیا ہے اور تم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کیلئے تازی نہیں ہوئے میرے بھائی یہ دو رکات نماز کس کھانے تھے ٹھہر جا خدا کے خانے بابا فرید گھنڈے شکر سے کسی نے کہا تھا حضور آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن اثر نہیں کرتی آپ کی تقریر مجھے بالکل اثر نہیں کرتی ہے بابا فرید نے فرمایا تھا سن اگر میری تقریر اثر نہیں کرتی ہے تو مسجد میں جھاڑو لگائے کہا حضور اس سے کیا ہوگا تو فرماتے بابا فرید سن تو خدا کے گھر کو ساف کرے گا خدا تیرے دل کو ساف کر دے گا کیا کرے گا دھابے پر کھانا کھانے کے لیے سو سو کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں ریشٹورنٹ پر کھانے کے لیے بڑی مشہور ہوتل ہے وہاں کا چکن وہاں کی ملائی وہاں کیا کیا مشہور ہے میرے بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے کے محلے کی مسجد میں جھاڑو لگا دیا اللہ تیرے دل کو ساف کر دے گا میرے بھائی خدا کی قسم ایسا کیا کر مدینہ شریف میں ایسا ہوا ہے اگر میرے پاس میں ادھر جان نہیں پا رہا ہوں دیخت ہو رہی میرے سامنے ورنہ بتاتا کہ حضور نے ان سے کتنی محبتیں کی ہیں جن لوگوں نے حضور کی مسجد میں جھاڑو لگا بڑی عورت تھی مدینہ شریف میں اس کا کام تھا جب حضور اپنے گھر میں نماز پڑھا کے چلے آتے اپنے ڈپٹے سے حضور کی مسجد میں جھاڑو لگا میری بینوں سنو میری ماں جھاڑو لگا تھی تین دن تک وہ نظر نہیں آئی میرے آقا فرماتے ہیں موری ماں کی در گئی جو میرے قدموں کی نشان کو وہ چوما کرتی تھی مسجد نبی شریف میں جھاڑو لگا تھی صحابہ نے کہا آقا وہ مر گئی پھر اس کو بقی شریف میں دفن کر دیا میرے آقا نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا مجھے کیوں نہیں بتایا تو صحابہ نے کہا حضور غریب عورت تھی کہاں سب کے جنازے میں آپ کو زحمت دی جائے میرے آقا رونے لگے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ اس مسجد میں جھاڑو لگا تھی اس سے اللہ بھی محبت کرتا تھا اللہ کا رسول بھی محبت کرتا تھا بتاؤ اس کی قبر کیا ہے حضور اس کی قبر کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کہ آپ نے اس کی قبر کے قریب نماز جنازہ پڑھ لیا اس کے حق میں دعا فرمائی کبھی ایسا کر لیا کرو گیا سارے کام موزن کریں گے سارے کام امام کریں گے جنت میں ان کے ساتھ آپ بھی جاؤ گے تو کام کرو نا میرے بھائی تم خدا کے گھر کو صاف کرو گے خدا تمہیں تمہارے دل کو صاف کرے گا یہ مخدم کائنات کا بیٹا ہے جسے امام حسین کہتے ہیں کتنی مشقتوں کے بعد آپ کی پچاس سال لگے داڑھی کے بالصفے دونے میں پیتالیس سال لگے لیکن پوچھو امام حسین سے علی اکبر شہید ہوئے تھے غم کتنا بڑا تھا کبھی پوچھا کسی کو صور پر دے کہ امام صاحب کو آئے علی اکبر کے بارے بتائیں اکبر جو نکلے خیمے سے بولا یہ ماں کا دل ارمہ نکل گئے میرے اٹھارہ سال یہ زوم آنے لفظ ہے ان کے عمر بھی بھی اور اٹھارہ سال کی اور یہ شاہری کی طرف جوانی کی طرف اشارہ علی اکبر جب شہید ہوئے تھے ابن عساکر نے اسے کوٹ کیا ہے اور یزیدیوں کے طرف سے بیٹھ کر لکھنے والے رائٹر کی کہانی فرمایا کہ جب رائٹر لکھ رہا تھا ایمان حسین نے اب ایک لاش کو لینے کے لیے ہے تو اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے اس لاش کو ایمان حسین اٹھا نہیں پا رہے تھے بڑی مشکلوں میں جھک جھک جھا تھے بڑی مشکلوں میں ایک لاشہ اٹھایا تھا کندے سے اور جب اسے گھزٹے ہوئے اپنے خیمے کے طرف لے کے جا رہے تھے ابن عساکر کہتے ہیں وہ رائٹر کہتا ہے اس کے دونوں پیر کربلا کی ریت پر نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے اس شہید ہونے والے کا لہو ایک لکیرے بناتا ہوا خیمے تک چلا گیا تھا رائٹر نے پوچھا تھا یزیدی فوجوں سے ابھی حسین کس کی لاش کو اٹھا کے گئے ہیں تو یزیدیوں نے کہا تھا یہ ان کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش تھا کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا جوان بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا اے لوگوں پوچھو امام حسین سے وہ کاندھے کتنے مضبوط تھے جن کاندھوں پر آپ نے علی اکبر کو سوار کیا تھا لاش اٹھائی تھی خیمے تک لے کے آئے معلوم ہے چھپن سال کبر میں مولا علی اکبر کو جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھیجا تھا میں اسے دو مرتبے بیان کروں گا تاکہ تیسری مرتبے آپ پر ازنگی بیان کریں امام حسین کی موش مبارک داری شریف اور سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا جب علی اکبر کو بھیجا تھا تو امام حسین کا ایک بال مبارک بھی سر مبارک کا داری شریف کا موش کا بال مبارک سفید نہیں تھا لیکن خدا کی قسم جب بیٹے کی لاش لے کے خیمے میں آئے ہیں تو ایک بال مبارک بھی آپ کا کالا نہیں بچھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا جوہ بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی بیٹا ایسا جس ہے اس کے نانا نے اپنے دعاوں کے سائے میں پالا زینت نہ وہ جنت نہ وہ روشن وہ چمن خوبی جو ہے سرکار دو عالم کے وطن کی جبریل ایمیل آئے ہیں جنت سے لبادہ کیا شام درالی ہے حسین اور حسن کی ایسے ویسے کسی شخص کی بات ہو نہیں نہ نہ حضور کے نواسے کی بات ہو نہیں یہ نواسہ کون ہے مخدومہ فاطمہ کے بیٹا مخدومہ فاطمہ کون ہے مولا علی سے پوچھو دیر میں اپنے گھر میں آئے بیوی مخدومہ فاطمہ مسلح پرتی مرد کے دیکھا میرے شور علی آگئے دیر میں آئے تو فرماتے ہیں تمہارے ابو کے پاس بیٹا تھا اللہ ماکاشفی نے بیان فرما تمہارے ابو کے پاس بیٹا تھا مخدومہ فاطمہ فرماتی پھر کیا ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے آج فرمایا تا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتیاں دیتے اپنے داماد کو سونے چانی زمررت کے ذرو جواہر کے تاج دیئے تھے اے فاطمہ جب حضور یہ بیان کر رہے تھے نا اچانک حضور نے مجھے دیکھا جب حضور نے مجھے دیکھا تو میں نے گردن جکا لیے حضور نے بات ختم کر دی حضور کے شاید احساس ہو گیا علی یہ سوچ رہے ہیں ایک نبی ہے ایک رسول ہے سلیمان اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتیاں دے رہے ہیں اپنے داماد کو سونے کا تاج دے رہے ہیں اور میرے آقا تم نبیوں کے سردار ہے اپنی بیٹی کی شادی میں حضور نے چھاگل دیئے تھے تکیہ دیئے تھے مٹی کے برطن دیئے تھے شاید حضور نے یہ سوچا ہوگا میں نے گردن جکائی حضور نے بات ختم کر دی مخدمہ فاطمہ فرماتی میرے آقا کو تکلیف تو نہیں ہوئی نا 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 کوئی بات نہیں علی فرماتے ہیں میری بیوی فاطمہ نے فرمایا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں رسولوں کے سردار ہیں حسینوں کے سردار ہیں امیروں کے سردار ہیں کوئی بات نہیں فرماتے ہیں مولا علی میں سو گیا ایک دو دن کے بعد میں نے خواب دیکھا کیا جنت میں میری بیوی فاطمہ بڑے اونچے اسٹیٹس پر بیٹھتی ہے جنت کی پتلی پتلی خجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں حسین لڑکیاں میری بیوی فاطمہ کے ارد گرد تہل نہیں ہیں کہتی فاطمہ کیا چاہیے اے مخدومہ کیا چاہیے اے مالکن کیا چاہیے اے مالکن کیا چاہیے تو مولا علی فرماتے میں مسکرا رہا تھا تو میں نے خواب میں کہا اے فاطمہ ان میں سے کسی ہور سے کسی لڑکی سے ایک گلاس میرے لئے پانی مغا تو مخدومہ فاطمہ فرماتی میں نے ایک لڑکی کو آوازی جی مالکن کیا بات ہے میں نے کہا میرے شوہر علی کے لئے میرے بیٹے حسن حسین کے باپ علی کے لئے ایک گلاس پانی لے کے آو علی فرماتے ہیں جو لڑکی پانی لینے گئی تھی بڑی خوص صورت تھی بڑے قیمتی لباس تھے اس کے جب پانی لے کے میری بارگاہ میں تو سلام کیا بڑے محبت سے اس نے پانی کا پیالہ میرے سامنے رکھا اور اس نے جھک کر کے آداب تسلیمات ارز کیا اور چلی گئی میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا فاطمہ یہ جنت کی ہورے ہیں یہ لڑکیاں تمہاری خدمت کرتی ہیں فرمایا ہاں تو میں نے کہا آئے فاطمہ یہ جو لڑکی پانی لے کے آئی تھی اتنی خوصصورت تھی اس کی چال اس کا حسن دیکھا یہ کون ہے تو مقدمہ فاطمہ بتائیں یہ کون ہے جو آپ کی خدمت کرتی ہے تو مقدمہ فاطمہ فرماتی ہیں اے علی یہ وہی لڑکی ہے جس کے باپ کا نام سلیمان ہے جس نے اپنی اسی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتی آتا فرمایا اللہ اللہ اے لوگوں تم نے حضور کو سمجھا کیا تم نے کیا سمجھا حضور کائنات دے سکتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ کیا سمجھا ہے آپ کو حسین نہیں جانتے کیسے کہ دیا رشید ابن رشید کتاب نے حسین کچھ نہیں جانتے حسین کچھ نہیں جانتے میرے بھائی نہ 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 کسے نے کہ دیا حسین کہ شہید ہونے کی خبر حضور کو نہیں ہوا امام بوسیری کے ناک پڑھنے کی خبر حضور کو ہو گئی شیخ سالی کے مصرے کی کمی کی حضور کو خبر ہو گئی عالی حضرت کو دورت المکیہ لکھنا ہے خبر مدینے والے آقا کو ہو گئی پیر محرل عشاء کے جد کریم خوص پاک کو ان کے ہونے کی خبر ہو گئی حضور کو نہیں ہوگی میں بتاتا ہوں کہ حضور کو خبر کیسے ہو گا حقیدہ آئے موشی بولے حضور جانتے گی نہیں ہیں ہاں سب جانتے ہیں الحمدللہ ہاتھوں گڑا کے بولو لبیک یا حسین حضور جانتے کتنا ہے بتمیز وہابیوں نے سلفیوں نے اپنی کتابیں یوٹیوب پہ بری پڑی ہیں آپ دیکھیں کہ امام حسین کی تضحیق کی ہے مزاق بڑایا ہے ان کی خربانی کا وقت ہوتا تو یہ علماء اکرام ڈیٹیل بیان فرماتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ حضور نہیں آنتے حضور کو پتہ ہی نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا وہ تو پچاس سال پہلے انتخال کر گئے تھے میں بتاتا ہوں حضور تو حضور ہے حضور کو غلاموں کہ غلاموں کتنی خبر ہے آپ لگائیں گے نعرہ جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمان ایک ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں ان کا نام ہے ان کا نام ہے مسلم مغربی یا مغربی ایک پتہ بھی آپ بھی بولو چی بولو ہاتھوں کو اڑا کہ بولو کیا نام ہے جناب مسلم مغربی بڑے عظیم بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا میرے خواب میں مدینے والے آقا تشریف صحیح بتاؤ ہاتھوں کو اٹھا کے حضور آ سکتے ہیں کی نہیں آ سکتے ہیں کہ تب ہی تو آپ نے دعا مانگی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یہ مسلم مغربی ہے کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا اے مسلم مغربی مجھ سے خدا نے کہا اے میرے حبیب اپنی امت کے فنا مسلم مغربی سے کہہ دے تیرا ایک کتوال مرید ہے اس کے کتوالی میں ایک میرا نیک دوست میرا بندہ قید میں ہے خیریت اسی میں ہے کہ اس کو رہا کر دے ورنہ اس کی خیر نہیں ہے کتوال کی مسلم مغربی اٹھے بڑی تیزی کے ساتھ خانے دار کے پاس آئے کتوالی میں گئے کتوال کو جگایا کتوال قدموں پہ گر پڑا کہا حضور آپ ارے بتایا ہوتا آپ نے تو میں خود آپ کی خان کا آگیا ہوتا میرے گھر میں کیوں آئے میرے کتوالی میں کیوں آئے کوئی ضروری کام مسلم مغربی نے فرمایا اس نام کا کوئی قیدی تیرے قید خانے میں ہے اسے رہا کر دے اس نے کہا حضور بڑی شکایتیں ہیں کہا کیا کہا یہ نالی کے گندگی کی کیلوں کو اٹھا کے باتیں کرتا ہے روٹیاں زمین کی اٹھا اٹھا کے باتیں کرتا ہے کتوں کو سلا کے تکیہ بنا کے سو جاتا ہے بلا پھور قسم کا آدمی ہے بچوں نے شکایت کی تو میں نے اسے قید کر دیا مسلم مغربی نے کہا اسے رہائی دے آزاد کر آزاد کر آزاد کر تیری خیریت اسی میں ہے جب وہ رہا ہو کے باہر آیا تو کتوان نے کہا او قیدی درویش فقیر سن یہ میرے پیر ہیں مسلم مغربی ان کا نام ہے ان کی سفارش سے تجھے رہائی ملی شکریہ آدھا کر وہ قیدی آگے بڑا اس نے سلام کیا کہا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے مجھے رہائی ملی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ اس احسان کا بدل دے اتنا کہا اور بھاگا جب بھاگا تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکھلا کہا تھہرنا بھائی تھہرنا رک گیا وہ درویش قرندر قیدی کہا کیا بات ہے حضور کہا سن میرا تعرف صحیح نہیں ہوا کہا کیا مطلب کہا سن مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں مجھ سے بڑا کوئی فقی نہیں مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں مجھ سے بڑا ہی سلاقے میں کوئی پیر نہیں سارے یہ ہوم گارڈ سے لے کے پولیس منٹری والے ایش ڈی ایم ڈی ایم اور یہ جو آئی ایس ہیں آئی پی ایس ہیں آئی جی ڈی آئی جی یہ سب میرے مرید ہیں سمجھے تجھے میں نے رہائی دلوائی ہے اس نے کہا حضور شکریہ کہا سن یہ سب میرے مرید ہیں سب پورا علاقہ پورا بلٹ پورا حلقہ یہ سرکل میرا ہے سمجھے ہو قیدی جی حضور سن ایک جملہ اس کے بعد کوئی پریشانی آئے تو مجھ سے کہنا اس کے بعد کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا اب تک وہ ترویش قیلی خاموش تھا اب اپنی اریجنل ڈی میں آ گیا اس نے کہا اے مسلم مغربی اپنی تو بتا دی میری بھول گئے اپنی تو بتا دی میری بھول گئے بولے تیری کیا ہے بولے تیری کیا ہے تیری یہ ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تو اس سے بڑا کوئی محدث نہیں تو اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں تو اس سے بڑا کوئی قاضی ہے شہر قاضی الخزات نہیں ہے تو اس سے بڑا اس علاقے میں کوئی پیر کوئی شیخ نہیں ہے اپنی بتا دی میری بھول گئے تیری کیا ہے بولی میری وہ ہے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا حبیب نے تُس سے کہا تُو نے کتوال سے کہا تب میری رہائی ہوئی اللہ نے اپنے حبیب سے کہا حبیب نے تُس سے کہا تُو نے کتوال سے کہا تب میری رہائی ہوئی ہے مجھ سے کہتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی دلقت ہو تو مجھ سے کہنا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں آخرت کے میں میدانِ محشر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہنا کیا مطلب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین یا عدی جب ان کے قدع بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی محتاج کا جب ہی عالم ہے ہاتھوں گڑھا کے بولو محتاج کا جب ہی عالم ہے محتاج کا جب ہی عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 سرکار امام حسین بیدانِ کربلا میں دس محرم شریف کو شہید ہوئے تھے اللہ اکبر اٹھارہ سو یزیدی مارے گئے تھے کتنے اٹھارہ سو یزیدی مارے گئے تھے بہتر حسینی شہید ہوئے تھے کتنے لوگ کربلا جائیں گے ہاتھوں گڑھا کے بولیں چلیں گے نا انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ تھوڑا سا وقت نکالے پیسہ نکالے دل میں محبت حسین کی رکھے کہیں جاؤ نہ جاؤ کربلا ضرور جاؤ گئے انشاءاللہ اٹھارہ سو یزیدی مارے گئے تھے گیارہ محرم کی رات گئے گیارہ محرم کی رات گئے سمجھے ان یزیدیوں نے نماز جنازہ پڑھی اپنے مرنے والے جہنم ان کی تدفین عمل میں آئی قبریں کھو دی گئیں اس میں وہ دفن کیے گئے اور بہتر لاشیں کربلا میں گرد و غبار میں اٹی رہی سورج کی کرنے ان کا لباس بنی رہی ان کی لاشیں کربلا کے میدان میں سورج کی وجہ سے چل رہی تمازت کی وجہ سے حدت کی وجہ سے تپش کی وجہ سے چل رہی بارہ محرم شریف کو یہ قافلہ یزیدیوں کا امامِ آلی مقام کو بیٹوں کو سجدانیوں کو سجد سجاد کو لے کے آگے بڑھا قریب میں دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جسے قبیلِ اسوت کہتے ہیں اب یہ گاؤں کربلا میں شامل ہو گیا جب اس گاؤں کی عورتیں آج بھی آشورہ کے دن کربلا میں آتی ہیں تو بڑا ہنگامہ ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اہلِ تشاہ کے مذہب کے مطابق ٹھیک ہے سنے قبیلِ اسوت کی لوگ آئے تھے آکر کے بارہ محرم کو یزیدی قافلوں کے جانے کے بعد غسینیوں کی لاشوں کو دفن کیا تھا میں نے شاید بتایا تھا ایک قبر کھو دی تھی جس میں امامِ حسین کو رکھا تھا اس کے دائیں طرف مولا علی اکبر کو رکھا تھا بائیں طرف مولا علی ازگر کو رکھا کسی نے پوچھا تھا آپ نے علی ازگر کو بائیں طرف کیوں رکھا جواب آیا دل کو دل کے پاس رکھا ایک قبر میں کتنے لوگ ہاتھوں کو ڈاکے بولیں تین لوگ اس کے بغل میں ساتھ فٹ کے فاصلے پر ایک قبر کھو دی گئی جس میں پینسکھ لاشیں دفنے کی گئے پینسکھ لاشیں دفنے کی گئے مراج فیضہ بادی نے کیا کہا تھا کیا بات ہے ان کے اشار بھی بڑے عجیب وریب ہوتے ہیں مراج صاحب مجھا شاعری جو ہے دل کو لگتی ہے آزادی کے موقع پر شیر کہا گیا تھا لیکن سگد سجاد جب یاد آئے تو شیر یاد آیا یہ عمر ہم نے کٹی کیا بتاؤں کیسے کٹی ہم نے قید زندگی یا رسول اللہ نام لے لے کر تیرا زنجیروں سے کھیل اللہ اکبر ایک قبر کھو دی گئے جس میں پینسکھ لاشیں دفنے کی گئیں اسی قبر میں اسی قبر میں عبداللہ بن نمیر کو رکھا گیا زہر بن کوہن کو رکھا گیا اسی میں حضرت قاسم کو رکھا گیا اسی میں مخدومہ زینب کے بیٹے کو رکھا گیا کسی کے ہاتھ ہیں کسی کے پاؤں ہیں کسی کا سر ہے کسی کے جسم کی گوشت کی لوٹڑے ہیں پینسکھ لاشیں ایک قبر میں دفنائیں گئیں اس کے تقریباً بیس فٹ کے فاتے پر ایک قبر شریف ہے جس میں اکیلے وہ لیٹا ہوا ہے جس کی کربلا میں کمر جھکی ہوئی تھی جو بچپن میں مدینی میں تہل لہا تھا جس کو حضور نے دیکھا تھا اور فرمایا کہ ان بچوں میں اس بچے کو بلاؤ جب وہ بچہ بلائیا گیا تو حضور نے اس بچے سے پیار کیا اس کے سر پہ دست شفقت رکھا میرے آقا نے اسے پیار کیا محبت کی صحابہ نے پوچھا حضور اتنے بچوں میں ایک بچے سے کیوں محبت فرمایا میرے آقا فرماتے بات یہ کہ ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے جمع رہا تھا آئے لوگو سنو جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے نہیں نہیں میرا خدا دوڑا آپ کو پتا ہی یہ بچہ کون تھا یہ بچہ کربلا کے میدان میں بڑا ہو گیا تھا بڑا ہی نہیں بڑا ہو رہا تھا بڑا ہی نہیں کمر خمیدہ ہو چکا تھا چھ محرم یا سات محرم شریف کو ایمان حسین نے اپنے خیمے کا میں نے خیمہ دیکھا ہے ایمان حسین کے خیمے کی جگہ دیکھی اور بڑے آنسو بہایا آج نہر فرات میں اتنا پانی نظر نہیں آتا کربلا کے پاس اتنا حسین کے غم پہ لوگوں نے بہا دیا حقیقت ہے کی نہیں ایمان حسین نے خیمے کا چراغ بجھا کے فرمایا تھا جس کو جانا ہے چلا جائے اس وقت یہی بچہ بڑا ہو گیا تھا بلکہ کمر خمیدہ تھا چراغ حسین کو جلا کے بولا آقا حسین جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھو میں نے آپ کے نانا سے وعدہ کیا معلوم ہے یہ کون تھا اسی کو دنیا حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام کوئی ان کے نام پر ہاں تو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ خدا کی قسم حسین آپ کے دل میں ہے آپ کی آنکھوں میں ہے آپ کی فکر میں ہے آپ کے سنس میں ہے ورنہ آپ کے مطلب کی بہت آپ حسین ہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو تنہائی کو خوب پاک فرما دے اور حسین کا غم آپ کی عظیم میراث کہہ گائے یہ ہمارے لئے توش آخرت بنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین سمد کی آپ میں نے کیا کہا ایک قبر میں کتنے لوگ ہیں ایک بغل میں قبر کھو دی گئی سات فٹ کے فاصلے پر قریب اس میں کتنے ہیں پائن سٹھ کتنے ہیں دونوں ملا کتنے ہوئے اٹھ سٹھ ہوئے ایک قبر ہے تقریباً پچیس فٹ کے بیس فٹ کے فاصلے پر اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں ان کو لے گی کتنے ہوئی پائن تیس سو فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے وفاؤں کا بادشاہ کہتا ہے جسے مولا عباس کہتا ہے کیا کہتے ہیں مولا عباس موچی بولے کیا کہتے ہیں عباس کونے مقدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسری شادی فرمائی تھی جو بیوی مولا علی کے نکاح میں آئی اس کا نام تھا ام البنین ام البنین سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا خدیجہ خدیجہ کے پاکیزہ ایک بھائی پیدا ہوئے جس کا نام ہے عباس شیر پڑھوں گا وا وا کریں گے بات تو سننے پہلے عباس کونے پورے خاندانِ حاشم میں حاشم کونے یہ حضور کے پردادہ ہے جن کی شادی مدینے میں ہوئی تھی جن کی بیوی کا نام تھا فاطمہ انہی کے سسرال میں حضور کے ابو اپنے علاج کے لیے مدینے میں رکے ہوئے تھے انتقال فرمایا تھا دارِ نابغہ میں آپ کی خبر شریف بنی بات میں بقی شریف میں ٹرانسٹر ہوئی حضور کے ابو کی خبر یہ جنابِ حاشم کی وجہ سے خاندانِ حاشم کے سب سے خوبصورت بچے کہلائے اس لیے عربی میں جنابِ عباس کو کہا جاتا ہے قمرے بنی حاشم کیا کہا جاتا ہے ہاتھوں گڑا کے بولو کیا کہا جاتا ہے پہلے سمجھ لینا بھائی میں تقریب نہیں میں تو آپ جیسے بھائیوں سے بات کرتا ہوں کیا کہا جاتا ہے قمرے انشاءاللہ جاؤگے نا کربلا بولو بولو ہاتھوں گڑا کے یہی لکھا ہوا ہے السلام علیک یا کمرے بنی حاشم اے حاشم خاندان کے چاند تجھ پر سلام کمرے بنی حاشم سب سے خوبصورت تھے اپنے خاندان کے یہ عباس کی ایک بڑی عظیم خوبی ہے دوسری بار بتاؤں بچے سبحان اللہ کہیں گے اللہ سلامت رکھ زمین پر نہیں آپ لوگ آسمان پر بیٹھے ہو دوسری بتاؤں عباس کی بارے میں اب مولا عباس اتنے لمبے قط کے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تیسری خوبیت آؤں مولا عباس کی بات میں یہ بات شاید بتائی تھی کہ مولا عباس کے اندر طاقت اتنی تھی کہ کھڑے کھڑے پتھر پہ اپنے پیر کے انگوٹھے سے دشمنوں کا نام لکھا کرتے مولا عباس سکینہ سے پیار کیسا کیا تھا نہر فرات کے قریب گئے تو پانی میں تھنڈک محسوس لوگ کہتے پانی پیا نہ پیا اٹھا کے پھنک دیا چلو ملے کے پھنک دیا آبے نہر کو عباس نے فرات کو پانی پلا دیا اور چھوٹی بڑی شاعریہ جب نہر فرات کے قریب گئے تو پانی کی وجہ سے تھنڈک محسوس ہوئی شاعر کہتا ہے جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس اسے کہتے وفایا اسے کہتے وعدے کو وفا کرنا سکینہ سے وعدہ کیا تھا تجھے پلا کے پانی پیوں گا اب وہاں گئے تو نہر فرات پر پانی کی نمی محسوس ہو رہی ہوا چلو گھر میں ہوایں تھنڈے پانی سے ٹکراتی ہیں تو نمی محسوس ہوتی ہے شاعر کہتا ہے جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس اللہ وکبر احتیاطاً سانس اپنی روک لی مولا عباس طاقت کتنی تھی پتھروں پہ اپنے دشمن کا نام اپنے پیر کے انگوٹے سے لکھا کرتے تھے لیکن دوستو تمہیں خبر ہونی چاہیے جب یہ قافلہ قیدیوں کا واپس پڑھا تھا ایک چھوٹی سی قبر دیکھی تھے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی مقدمہ سکینہ نے کربلا میں مولا حسین کی قبر شریف سے تقریباً پینتیس سو فٹ کے فاصلے پر دیکھیں مسافرہ نے کربلا کی چیخ پکار سنیں سمجھیں کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے کیا میرے بھائیہ علی ازگر کی ہے اتنی چھوٹی سی قبر کس کی ہے یا کسی محب اہل بیعت کی ہے تو قبیلِ اسوت کے لوگوں نے کہا نا سجدانیا نا 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 میرے آقا حسین کی بیٹیو نا 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 یہ چھوٹی سی قبر مولا علی ازگر کی نہیں ہے فرمایا پھر یہ چھوٹی سی قبر کسی عاشق اہل بیعت کی ہے کسی بچے کی کہا نہیں نہیں کہا پھر یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے تو لوگوں نے کہا تھا یہ قبر مولا عباس کی کہا اتنی چھوٹی سی قبر میرا بھائی تو سب سے لمبے سروے قد جیزہ تھا اتنا طاقت اور اتنا بہادر تھا لوگوں نے کہا تھا تشمنوں نے ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کی اتنی بوٹی بوٹی کی تھی ان کی لاش کو چھولے میں رکھے یہاں دفنائی گئی اسی لئے غم حسین غموں کا امام کہلاتا ہے کہاں ذرا سی دیر ہو جائے دفن کرنے کے لئے تو حالات خراب ہو جائے کس کے لئے یہ سب کی آئی مانہ حسین آپ کے لئے کیا ونہاں ان کو کیا کمیگی دوں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار تھے ان کے باپ عرب کے نوجوانوں کے سردار تھے نانا نبیوں کے تھے انہیں کیا ضرورت تھی انہیں کیا ضرورت تھی اللہ اکبر تین ایک قبر میں 65 ایک قبر میں کتنے ہوئے 68 حبیب ابن ظاہر الگ ہے کتنے ہوئے 69 ایک مولا عباس کو لے کے کتنے ہوئے ہاتھوں کو ڈاکے بولو کتنے ہوئے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر اکیلا ایک عاشق لیٹا ہوا ہے جس کا نام حضرت اہور ہے حب سے کہہ جو سبحان اللہ کتنے ہوئے 71 اب ایک بچا ہے ایک تاریخ کے مطابق وہ ایک کون ہے کربلا شریف سے پہلے راستہ گھوم کے آتا تھا تو دور پڑھتا تھا اب اگر سیدھے راستے جائیں گے تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر نکلتے وقت کربلا سے نجف ائرپورٹ کی طرف جاتے وقت ایک قبر نظر آئے گی اس قبر میں وہ لیٹا ہے جسے آون کہتے ہیں مقدومہ زینب کے بیٹے ان کی قبر وہاں پر اکیب بنی ہوئی ہے اور جن کو وہاں شہید ہونے کی تشتفیق ملی تھی ان کو لے کے بہتر لاشے ہوئیں کیا کہا تھا شاہر نے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے کربلا تیری قسمت پہ ہاتھوں گھڑا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ بارہ محرم شریف کو ان قیدیوں کو لے کے جب لے کے جایا جا آج وہاں بیہ سلفیہ کے لوگوں نے کہا کچھ اپنی جماعت کے بے عدب اور بدتمیز قسمے کے لوگوں نے یزید کو بچانا چاہا اور امام حسین کی شہادت کا مزاق اولا رہے ہیں اور یہ کہتا ہے یزید کو لانتان نہ کرو کسی موقع پر بات کروں سنیں پہلے ہوا کیا تھا اوٹ کی ننگی پیٹ پر مولا سجاد کو باندھا گیا تھا بخار کی حرط میں نئی عمر کا انسان پھولوں کے سائے میں پلا بڑھا انسان مولا سجاد اسے اوٹ کی ننگی پیٹ پر رکھا گیا تھا اوٹ کی ننگی پیٹ پر رکھا گیا تھا اللہ اکبر اور مولا سرکار سجاد نے ایک نات کہی تھی اپنے آنسوں کو جمع کر کے اپنی پلکوں کو قلم بنا کے انیل تیاری حصبا یومن الہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا نبی المحترم یہ نات مولا سجاد نے لکھی ہے کربلا کے میدان میں اوٹ کی ننگی پیٹ پر جب آپ بیٹھے ہوئے تھے سمجھ رہے ہیں بخار کی حالت میں مولا سجاد نے یہ نات لکھی ہے تو میں جو سنیے گا یہ بارش تو اللہ کا شکر ہے اتنا مبارک انتظام ہے بات میں نے شروع بھی نہیں کی اور بات ختم ہونے کی پوزیشن پر آگئی ہاں تو کھڑا کے منہ لبیک یا حسین مولا سجاد نے ایک نات لکھی تھی اسی کی پیروی یہ شورا کرتے ہیں نات کس نے لکھی اوٹ کی ننگی پیٹ پر کس نے لکھی امام حسین کے بیٹے سجد سجاد امام زہن العابدین نے لکھی نات کے مصرے کیا تھے انیل تیاری حصبا یومن الہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا نبی المحترم آپ کو پتا ہے تقریبا آج سے نو سو سال پہلے واقعی کربلا کے تقریبا پانسو سال کے بعد زمین تھی اجمیر شریف کی میرے آقا غریب نواز تشریف فرما تھے غریب نواز تھی قریب میں خاجہ بختیار کا کی تشریف فرما تھے ایک ترویش آشیخ آیا اس نے کہا آقا غریب نواز اجازت دے تو ایک نات پڑھو آپ نے فرمایا پڑھو کس کی نات ہے اس نے رو کر کے کہا یہ نات آپ کے دادا مولا سجاد کیا کہا وہ نات جو کربلا میں لکھی گئی فرمایا کہا پڑھو پڑھو بسم اللہ بسم اللہ اب اس نے پڑھنا شروع کیا اے ہواو اگر مدینہ جانا تو میں جس حالت میں ہوں میری کنڈیشن کیا ہے بتا دینا حضور سے آپ کا نواسہ طلب رہا ہے ظالموں نے اسے کھیر محبوس قید کر رکھا ہے بتا دینا جا کے سرکار کی بارگرامیں اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار غریب نواز غریب نواز کے سامنے ان کے دادا کی مبارک نات پڑھ رہا ہے غریب نواز سرکار روتے رہے روتے رہے بہت دیر تک کلپنے کی فضاء قائم رہی جب نات مکمل ہو گئی تو غریب نواز سرکار نے اپنی پلکیں کھولی کہا کہ یہ نات جس نے پڑھی ہے اس سے کہہ دو اس کلام کو پھر سے سنائے سرکار غریب نواز کے کہنے پر اس کلام کو دیکھیں مسافرانے کربلا کے ایک جھلک دیکھیں جو نات لکھی گئی ان مسافروں نے اسیرانے کربلا نے لکھی ہے اس کی تاثیر دیکھیں جب غریب نواز کے سامنے وہ نات پھر سے پڑھی جہنے لگی سرکار غریب نواز سنتے رہے اور روتے رہے پسینہ گرمی کی وجہ سے بھی لباس مبارک بھکتا رہا آنسوں کی وجہ سے دامن بھکتا رہا دامن کی وجہ سے زیادہ آنسو آئے تو زمین بھکتی رہی ایک شخص اجنبی انسان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا گرمی کے عالم میں اپنے شیخ کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا قریب گیا کچھ کپڑے کے ٹکلٹ چن کر کے لائے اور اسے یوں کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں ہواوں کا نظرانہ پیش کرنے لے سرکار غریب نواز بیٹھے رہے اور اپنے دادا کربلا میں لکھی گئی نات کو سنتے رہے پر روتے رہے چیخ پکار کا عالم تھا جب نات مکمل ہو گئی تو غریب نواز سرکار نے فرمایا اے نات پڑھنے والے اگر زہمت نہ ہو تو ایک مطبئی اس کلام کو اور سنا یہ نات میرے دادا نے کربلا مل گئی پردے پردے مجھے کربلا یہ آدھا رہے پردے میرے جدے کریم کی قربانی آدھا رہی وہ عاشق پھر تڑھا پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا عربی زبان کی نات ہی آقا غریب نواز سن رہے ہیں اور وہ اجنبی انسان بیٹھ کر کے کپلوں کے ٹکلے سے ہواوں کے ندرانے پیش کر رہا ہے غریب نواز کی بارکاہ میں جب نات مکمل ہو گئی فجر کی ازان کی آواز آئی غریب نواز نے نات پڑھنے والے کو ہاتھ اٹھا کے دعا دی جب نواز فجر کی پڑھا کے نکلے نا تو وہی مل گیا جو ہواوں کا ندرانہ پیش کر رہا ہے اے لوگو دو دو روپے چندہ کر کے میں فلے حسین سجانے باہت تم بڑے خوش قسمت ہو اس سے اندازہ لگاؤ کی انام کتنا بڑا ہے غریب نواز سرکار اس کے قریب سے گدرے تو ٹھہر گئے فرمایا تو کون ہے فرمایا حضور آپ کے فقیر کا میں بھی ہوں تیرے فقیروں کے فقیروں کا فقیر کہا تو کہا حضور قدودین بختیار کاکی کا فقیر ہوں اور آپ میرے دادا فرمایا غریب نواز دے جب اس نے میرے دادا سجید سجاد کی مناشری پڑھی تھی تُو بیٹا ہوا تھا جی حضور تُو کیا کر رہا تھا اس نے کہا حضور گرمی تھی آپ رو رہے تھے میں نے پنکھے سے آپ کو ہواوں کا نظرانہ پیش کیا تھا غریب نواز نے فرمایا تجھے پتا ہے میں کس باپ کا بیٹا ہوں جس کے لیے میں نے کہا شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین بیپنا بادشاہ ہے میرا باپ نواز کا بیٹا بیٹا ہوں جا تجھے میں نے اپنے آقا سے کہہ کے جنت میں اپنے قریب رکھنے کی اجازت دی جا تجھے جنت میں میں نے اپنا پروسی بنا لیا سب نہ بولیں گے زور سے بات ہوا میں اڑ جائے گی جا تجھے میں نے جنت میں اپنا پروسی بنا لیا اتنا سنا تو وہ پریشان ہو گیا مجھ جیسا اجنبی گنہگار انسان فقیر درویش غریب نواز کا جنت میں پروسی کیسے خاجہ صاحب غجرے کے اندر چلے گئے وہ روتا رہا روتا رہا اچانک خاجہ بختہ ارکا کی آگئے پھر میں کیا رو رہا ہے کیا سوچ رہا ہے وہ نے آقا غریب نواز کی بارگاہ میں ہواوں کا ندرانہ پیش کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جا تجھے میں نے جنت میں اپنا پروسی بنا دیا اتنی بڑی نعمت مجھے دی تھوڑی دیر کیلئے ہواوں کا ندرانہ پیش کیا تو بختہ ارکا کی فرماتے ہیں میرے بادشاہ ہے وہ باپ ہیں باپ انہیں جنت دی تو کیا تاجب ہے میں ان کا بیٹا خطب الدین تجھے دلی کی حکومت دے رہا ہوں جا جا تجھے میں دلی کی بادشاہت دے رہا ہوں جا تجھے میں دلی کی بادشاہت دے رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور مجھے فرمایا ہاں دنیا تجھے دلی کا بادشاہ کہے گی اگر تلپنے کا دل کہے تو کہہ دو یہی وہ شخص ہے جسے دلی کا بادشاہ التمش کہا جاتا ہے نارے تکبیر نارے مسائلت بائزانے غریب نواز